ٹھیک ہے جی تو کمپیٹر ویجن پر بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ لائبریریز جائے ہیں وہ کمپیٹر ویجن کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان پائیتھون اور کمپیٹر ویجن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشین کو آنکھیں دے کے اس سے انیلیسز کروا رہے ہوتے ہیں فور ایک زیمپل جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا موٹسیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو جب اشارہ آتا ہے ریڈ لائٹ ہوتی تو آپ کو رکنا ہوتا ہے اورنج ہوتی ہے جیسے ہم ایمبر بولتے ہیں یوکے والے خاص طور پر تو آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے اور پھر جب گرین آتی ہے تو آپ نے چلنا ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر یہ ساری پروسیسنگ ہوتی ہے دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں ہیں سوچتے ہیں ہم میں اور پھر ہم کوئی عمل پرفارم کرتے ہیں مطلب رکتے ہیں یا ایکسرریٹر دے باتے ہیں یا ریز دیتے ہیں تو ہم آگے جاتے ہیں سیم اسی طریقے سے اگر کمپیوٹر کی آنکھیں بات کی جائیں تو وہ کیمرہ ہے سبھی کو پتا ہے یہ لیکن اگر کیمرہ کے بغیر آپ سوئے ہوئے بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں یا خواب آ رہے ہوتے ہیں یا آپ گھر بیٹھے آپ ریالیٹی میں ایک ٹریفک لائٹ کے سامنے نہیں کھڑے لیکن گھر بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا ٹریفک لائٹ آئے گی تو یہی کرنا ہے اگر ٹریفک لائٹ جو ہے وہ گرین ہوگی تو ہم چل پڑتے ہیں ریڈ ہوتی تو رک جاتے ہیں آپ وہاں پہ موجود نہیں لیکن آپ وہ سوچ رہے ہیں اور آپ پورا نقشہ اپنے دماغ میں کریئٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو اریجنل ویڈیوز کا اور ایمیجز کا ڈیٹا ہوتا ہے you can utilize that one for computer vision analysis as well اور کمپیوٹر سے پہلے کی ایمیجز یا ویڈیوز جتنی بھی انہیں analyze کر کے بہت کچھ نکال سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے آئی کے اندر کمپیوٹر ویڈیوز کا بڑا دور دور ہے اب آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں اگر سیم میں اسی طریقے سے اپنی ایک تصویر سے بلوانا چاہوں i can do that as well there are a lot of tools in اے آئی which can actually change this thing لیکن اے آئی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کمپیوٹر ویڈیوز کے کچھ بیسک سیکھنے پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو ٹولز بتاؤں گا کہ there are many tools out there which you can utilize and make your own computer vision kind of AI کو use کرتے ہوئے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں even though stable diffusion اور اس طرح کے algorithm سے Coca-Cola نے recently اپنی ایک ایڈ بھی create کی if you don't know about that تو ان کی ایڈ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ AI کا بہت زیادہ use ہو ہے اس کے اندر ایڈ create کرنے کے لیے but this is a different topic but today we will discuss something related to computer vision screen آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہی ہوگی hopefully now تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو لائبریریز ہیں computer vision کی there are many libraries but the first thing which I'm going to show you is open cv library open cv اگر ہم اس لائبریری کو غور سے دیکھیں اس کے علاوہ آپ کے پاس tensorflow بھی ہے آپ کے پاس pytorch بھی there are many like scy image بھی pill بھی ہے and آپ کے پاس pytorch کو بھی use کر سکتے ہیں image dlib پھر pytorch کا میں نے بتایا simple cv there are many many libraries out there but اگر آپ open computer vision یعنی open cv کی لائبریری کو use کرنا چاہے you can utilize that one as well inside python اور اس کو utilize کرتے you can do a lot of tasks جس میں آپ کو خود سے train کرنا پڑتا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے تو اگر open cv کی لائبریری کی بات کی جائے تو you can see کہ ان کی releases and platforms license اور یہ tools بھی بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ نے سیکھنی ہو تو courses بھی ان کے available ہیں mastering open cv with python and fundamentals and there are many courses already over there services بھی and store بھی fs integration کے اوپر بھی topic ہے contribute کر سکتے ہیں and then you can also see the resources basically computer vision کے اوپر جتنا کام open cv نے کیا باقی انہوں بھی کیا but this is something different which you can utilize تو میں آپ سے پہلے request یہ کروں گا کہ آپ اپنے pc کے اندر open cv کو install کر لیں i will just show you in a minute کہ آپ نے کس طریقے سے install کر نا یہ آپ کے سامنے screen share ہو رہی ہوگی میں یہ میری فائل ہے اور یہ پہ میں 49 دکھتا ہوں and open cv dot py کے نام سے run کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے dot py فائل بنائی ہے اب ہم نے open cv کو install کہاں پہ کرنا ہے اس کے لئے آپ سے میں یہ request کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے basically mini konda konda یا mamba جو ہے وہ install کیا ہوا ہے اور اس پہ آپ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ شروع سے اور آپ کو پتہ ہے کہ environments کیا or otherwise you can create your own environment جیس کہ میں یہاں پہ اپنے پاس terminal یہ پہ open کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں terminal آجاتا ہے تو یہاں پہ mamba create minus and konda بھی لکھ سکتے ہیں میں mamba install کیا تو mamba use کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ computer یا میں اس کو open underscore cv کر کے ایک نیا environment create کر لیا ٹھیک ہے open cv کے نام سے already ہے let me see mamba env list میں پہلے کیا ہوگا اس پہ کام میرے پاس already میں اس کو activate کرتا mamba activate open underscore cv اس کو activate کرنے کے بعد mamba list کرتا ہوں تو میرے پاس جتنے بھی اس کے اندر software مجود ہوں گے installed وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے now let's see کون 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 سے software ہیں میرے پاس and i just wanted to see کہ میرے پاس open cv ہے میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس نہیں آپ separate environment create کر لیں یا اپنا machine learning use کر لیں اس میں ہم tools install کر سکتے ہیں اور python install کرنا ضروری ہے تو آپ کیا کریں گے mamba یا konda install python پہلے python کو install کریں جب python install ہو گیا like میں python کو اس install کیا پہلے یہ آپ کے پاس ہے python کے بغیر open cv نہیں چلنا پہلے اس environment کے اندر python install کریں گے پھر اس environment کے اندر آپ open cv dash python کے نام سے اپنی جو library اس install کریں mamba install open cv dash python کے نام اس کو میں install کرتا ہوں pip install سے بھی آپ کر سکتے you know that pip install open cv bhi کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے pip install open cv dash python requirement already satisfied ہے میرے پاس تو i know کہ میرے پاس یہ requirement satisfied ہے and i can see کہ یہ میرے پاس سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک clear ہوگی آپ کو بات اب یہاں پہ 49 dash open cv کے نام سے میں پائی کی فائل بنائی ہے اور یہ پہ میں ایک notebook بناتا ہوں 49 کے نام سے 49 open cv dot ip ynb دونوں same 49 49 q بنائی ہے just میں اپنی convention رکھی اپنی naming convention رکھی you can make it by yourself as well if you like some other names میں یہاں پہ اپنا environment select کرتا ہوں python کا جو میں نے open cv کے نام سے بنایا select کرتے ہی اکثر آپ کے پاس یہاں پہ پہ پوچھتا ہے کہ اس کو run کرنے کے لئے ipy kernel کو کریں install تو اب yes کر کے اس کے آگے proceed کر لی جگہ اب سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں import cv to اس کو import کیا اور اس کا ہم نے version چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے print cv dot underscore underscore version جیسے tf کا دیکھا دیکھا نا ہم نا tensor flow کا اس ہی طریقے سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا version بتا دے گا if everything is working fine otherwise یہ error دے دے گا this is just a confirmation کہ آپ کی installation کامیاب طریقے سے ہو چکی میرے پاس 4.7 version چل رہا ہے so that means میرے پاس اس وقت open cv جو ہے وہ installed ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں installed تو آپ یہ پہ install it would be nice for you otherwise it may take a kind of issue later on okay آپ install کر لیجیے گا please اسے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ install کرتے جائیں گے تو it would be easier for you later on otherwise آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کریں if it working fine تو مجھو ضرور بتائیں ساتھ میں please jay مجھو jay install کر لیا اپنے لائبریری ہے and if it's showing you the variant یہ اچھی بات ہے نہیں بتا رہا تو پھر بھی مجھے بتائیے گا we will see مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا آپ کے پاس چل رہا ہوگا otherwise آپ ساتھ ساتھ اسے کرتے جائیں now we will see کہ کیمرے کو کمپیوٹر کو آنکھیں دینے کا مراد کیا ہے میں ابھی یہی پہ اپنے اسی directory میں ایک image لے کے آیا ہوں اپنی image ہے میری تھوڑی سے پرانی ہے بات یہ میری ہی image ہے so اس کو لے کے آیا ہوں اب ہم نے library کے تھوڑی اسے read کروا کے اس پہ تھوڑے بہت جو functions ہیں وہ کرنے ہیں اب آپ کو سمجھ جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کبھی جب تصویر پہ کلک کرتے ہیں تو پیچھے کون سی back end processing چل رہی ہوتی ہے جب آپ اسے open کرتے ہیں تو کیا چل رہا تھا ہے مطلب کس طریقے سے computer read کرتا ہے تصویروں کو یا باقی data کو images کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے import cv simply آپ نے اسے import کر لیا computer vision کی library cv2 اس کا ایک basically اس نام سے آپ اسے import کرتے ہیں install کے لیے open cv- python کرتے ہیں اور جب اسے import کرنا ہوتا ہے تو cv.to لکھتے ہیں اور ساتھ میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں import matplot matplotlib dot pyplot as pl2 اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنی تصویر کو plot کروانا یہی پہ ٹھیک ہے یہ میں نے دو کی ہیں یہاں پہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیوں آپ کو بول رہا تھا کہ machine learning والے میں install کر لیں because now I have to install many other libraries as well in the same environment and I'm going to do pip install matplotlib cbon numpy pandas plotly scipy یہ سارے کی سارے میں ایک ہی run میں اسے install کر رہا ہوں اگر اور کوئی چاہیے ہوئی later on we can install that one as well لیکن most of the libraries work like this تو میں نے انہیں install کر لیا تو اگر آپ کے environment کے اندر یہ libraries نہیں ہیں تو آپ باری باری انہیں بھی ساتھ میں install کریں گے otherwise آپ کا جو کام ہے وہ نہیں چلے گا by the way یہ بھی install ہو رہی ہے matplotlib اور hopefully یہ بھی ہو جائے گی yes it's done تو now you will see there is no error or there won't be any error and it will be working fine یہ میرے پاس library ہوگی install اب اگلا کام یہ ہے ہمارا ہم نے یہاں پہ read کروانی ہے اپنی image ٹھیک ہے اس کے لیے command ہوتی ہے کیسے load the image inside the library sorry میں کہاں نہیں کروں load out یہاں پہ load the image inside the library اب آپ نے یہاں پہ کیسے load کروانی ہے اس کا simple طریقہ ہے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ image is equal to ٹھیک ہے cv2.imread image read iamread یہ وہ نہیں ہے وہ جو مدنی صاحب کہتے ہیں this is different this is iamread مطلب image read ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے image read کی اور ساتھ ہی آپ نے image کا path اور اس کی extension دینی ہے path میرے پاس کیا ہے same اسی directory کے اندر ہے اور image کا نام میں نے image.png رکھا ہے ٹھیک ہے the same image which I showed you just a minute ago یہ وردی ٹھیک ہے otherwise you can give the relative path کسی اور جگہ کا جہاں پہ آپ کی images پڑی ہیں اس طریقے سے آپ images کو read کرواتے ہیں in open cv یہ میں نے image کو read کروا لیا اب میں اس کو اگر run کرتا ہوں تو یہ image تو read ہوگی but now I have to show this image اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں simple command show the image اس کے لئے ہم کرتے ہیں جناب simply plt dot im show یعنی کہ image show اور اس کے آگے آپ نے image لکھتے ہیں let's see یہ آپ کے پاس image آگئی ٹھیک ہے اور آپ یہ والی image دیکھیں اور یہ والی image دیکھیں اس میں کچھ فرق ہے but if you see فرق کہاں پہ آیا you will see in a minute یہاں پہ plt.show میں لکھتا ہوں basically اور یہاں پہ image کو print کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی library کے اندر image کو print کرواتے ہیں we have different kind of colors inside that image اور ان colors کی base پہ ہماری image جو ہے وہ different way میں scales پہ آتی ہے پھر اس کا RGB scale بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی quality جو ہے وہ تھوڑی سی reduce down کر کے library اسے process کر کے پھر read کرتی ہے تو یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو library کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے image ٹھیک ہے original image کیا ہے یہ والی اس concept کو میں کیسے سمجھاتا ہوں آپ کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی horror movie دکھا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر جانوروں کا bird eye view دکھا رہے ہوتے ہیں اگر باز کسی بچے کو اٹھا رہے تو انہوں نے اس کا angle تھوڑا سا wide سا بنایا ہوتا ہے مطلب اس کے دیکھنے کا تھوڑا سا wide angle ہوتا ہے یا وہ دور سے دیکھے گا تو miniature ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ نے کبھی documentaries میں دیکھا اور سامپ اگر کسی target کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہے target change نہیں ہو رہا لیکن اس کے دیکھنے کا طریقہ change ہو رہا ہے کبھی کبھی infrared camera دیکھیں آپ نے وہ جو رات کو night vision camera ہوتے ہیں اگر آپ games بغیرہ کھیلتے ہیں یا آپ نے کوئی forge سے یا جو لوگ night vision cameras کو use کرے کے criminals کو target کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں so you know that کہ ان کو night vision camera کے اندر نظر آتا وہ کیسے نظر آتا چیز وہی پہ ہے based on the temperature or based on some infrared rays وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو چیز وہی ہوتی ہے بھر دیکھنے کا طریقہ different ہو سکتا ہے now ہم نے یہاں پہ image دے دی image کو یہاں پہ ہم نے رکھ لیا ہمارے پاس کہ plt.show image یہ والی میرے پاس image آگئی اب reason یہ ہے کہ یہ جب ہم نے image کو read کیا we can play a lot with this image object یہاں پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ مطلب ہر قسم کی آپ نے black and white کرنا وہ کر سکتے ہیں آپ نے rotate کرنا وہ کر سکتے ہیں you can do a lot of things with that ٹھیک ہے اس کی پہلی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں اگر آپ نے یہاں پہ image read کی ہے اور میں اسی code کو copy کرتا ہوں بلکہ code کو رہنے دیتے ہیں یہی پہ image کے ساتھ ہم تھوڑی چھیڑ نہیں کرتے ہیں میں لکھ بھی چھیڑ خان نہیں رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم یہاں پہ کرنے کے والے image ہم نے لکھ رہے ہے کیونکہ object جب دوبارہ آتا ہے تو وہ اپ ڈیٹ ہو جاتے پائیتھون کی سیمپل لینگویج کے اندر اب ہم کیا کریں گے cvt color image کے بعد pgr سے rgb کے اندر اس کو convert کرتے ہیں سمجھ بات کی ہم نے اس کو بولا کہ اس image کو color کو pgr to rgb گھر دو مضال rgb کے اندر change کر دو the computer was actually looking into this picture in different way ٹھیک ہے اور اس image کے colors کو ہم نے convert کر دیا اس میں اگر اس کی simple سی example آپ کو دوں تو میں یہ پھر لکھ کے بلکے آپ کو بتاتا ہوں because at the end i have to send this one as well the color of image when we load with open cv is bgr blue green and red mode مطلب وہ الٹا چل رہا color but matplot lip displays in rgb mode سمجھ بات کی جب matplot lip display کرتی ہے rgb that is why we have to change this color چلیں میں آپ دفعہ دوبارہ دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کیا سمجھ آئی اس نے read کی ہے image کے color اب یہ جو اس کو سمجھ آرہی plt dot show یا iam show کو وہ bgr میں آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے color change ہوگا مطلب آپ ایک computer کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے سمجھ رہے بات تصویر ایسی نہیں ہے bgr color میں نہیں ہے اس color میں چلو یہ بھی چھوڑتے ہم ایک اور کام کرتے i want to change this color into black and white change the colors to black and white اور black and white کیا ہے آپ کو پتا ہے binary data کے اس کو اب چلاتا ہوں یہ ہمارے پاس gray scale کے اندر آ چکی ہے وہ ہمیں دوبارہ سے اس کو convert کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ctrl x جو خیر سے ہماری matte plot lib ہے وہ rgb mode میں matte plot lib دکھاتی ہے so now you can see the gray color easily same وہی چیز ہے کہ rgb color mode چلتا matt lip ka but for cv2 it reads in bgr ultra blue green and red so ہم نے اس color میں gray میں کر دیا میں اگر اس کو یہاں پہ simple رکھتا ہوں اور bgr کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ change this change the image to for example in different mode کوئی بھی different mode کر لیتے ہیں چیک کرتے ہیں چلیں image is equal to cv2 dot cvt color اور میں یہاں پہ cv2 dot کے بعد دیکھتا ہوں کہ کون کون سی option ہے color یہ ہمارے پاس ساری option ہے آپ bgr to rgb کر سکتے ہیں پھر بعد there are many other options یہ ساری کی ساری آپ کی image کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والی options ہیں ایک image کے ساتھ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے lab to bgr rgb to lab different قسم کی جو بھی changes آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے دکھائی bgr to gray ہم نے وہ کر کے دیکھ لیا and then you can see a lot of other changes as well آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ techniques جو ہیں بڑی utilize کرنی پڑتی ہے when you are augmenting your data set کبھی rotate کرنا پڑتا ہے کبھی تصویر کو scale کرنا پڑتا کبھی flip کرنا پڑتا کبھی بہت اور بھی چیزیں perform کرنی پڑتی which you can do using open CV تو میں اس سے آگے نہیں جاتا ابھی فلال کے لیے یہ image کے معاملے میں کیونکہ ابھی آپ کو میں نے next چیز جو بتانی ہے to read your video اب اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کریں by the way اس سے پہلے اگر آپ غور کریں یہ میری grey image ہے اور میں چاہتا ہوں میں اسے save کر لوں تو save کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں save the image اس کے لیے cv2 for example اگر ہمارے پاس cv2 dot iam write آ جانا ہے یہاں پہ تھا iam read یہاں پہ چیک کریں اسی کو الٹ کر کے آپ iam write کر دیں تو آپ کے پاس image save ہو جائے in any name تو میں یہاں پہ underscore one image کو save کرتا ہوں اس کو run کرتا ہوں and hopefully یہاں پہ image save ہوگی ہوگی یہ میرے پاس آگی image scale plt کے اندر آرہا یہ image کے اندر نہیں آرہا ٹھیک ہے so you can actually convert your images into gray scale by using python یہ میں simple example بتائی اس کے لاوہ you can do a lot of other stuff as well اب آگے چلتے ہیں ویڈیو کے معاملے میں یہ تھا image سے related اب چلتے ہیں ویڈیو کے معاملے میں کی ویڈیو ہم نے کیسے read کرنی ویڈیو کیا ہوتی import cv2 اس کے بعد ہم یہاں پہ capture لگ دیتے ہیں مطلب cap کس سے کرنا آپ نے so آپ کے جتنے web camera آپ کے ساتھ attach ہے نا جنہوں نہیں چلائے ان کے تو نہیں attach جن کے attach ہیں ان کی string ہوتی ہے مطلب کتنے webcam ہے میرے اس وقت ایک laptop کا ایک میرا اپنا webcam موبائل سے attach کی so 012 012 0 وہ ہے جو پہلا پہلا آپ کا webcam ہے تو ہمیشہ میں 0 اس کو رکھتا ہوں جو official آپ ویب cam آپ کے ساتھ لگا ہو اور یہ usually کیا ہوتا built in cam کو show کرتا ہے تو 0 اس وجہ سے لکھا جاتا ہے اب ہوگا کیا یہاں پہ لکھنا ہے while loop بنانا ڈھیک ہے while true میں اس کو بلکہ break کر کے capture frame by frame ہم نے اس کو کر نا ہے ٹھیک ہے اور cap سے read کر نا ہے for example cap ہمارے پاس ایک object ہے جو ایک frame پر second کے حساب سے آپ کو image capture کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بقائدہ frame by frame اس کو capture کر کے دو objects کے اندر divide کر دینا ہے اور اس میں سے آپ نے frame کو print کروانا ہے یعنی کہ جو frames آپ کے آرہے ہوں گے ان کو آپ نے show کروانا ہے جو یہاں پر capture کروا سکتے ہیں which will look like a video ایسے یہ ہوتی ہے جو ہم نے پہلے concept بڑھا تھا اب اس میں ایک چیز ہے اکثر اوقات لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کیمرہ اس طریقے سے ان کو بند کرنے کا نہیں پتا ہوتا تو یہ loop وائل loop ایسی چیز ہے جو چلتی جاتی infinite loop کے اندر نہ جائے اس وجہ سے we have to break the loop اس کے لئے ہم کیا کرتے ہم یہ command لکھتے ہیں if cv2 wait key one and zero cross ff is equal to odd q then break the loop مطلب یہ کہ میں یہاں پہ یہ چیز لکھیا کہ q دباؤ گئے تو کیمرے سے باہر آ جاؤ گئے simple q دبانے سے this is to break the loop اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ اگر ایک یہ میں کیوں بڑھا رہا ہوں cv open cv کیونکہ web cam کے ساتھ recently بڑے بڑے بندے پکڑے گئے ہیں باکستان میں web cam کے ساتھ future میں بڑی بڑی investigations ہونی طریقے سے ان چیزوں کو read out کرتے ہیں وہ web cam کی ساری knowledge لیتے ہیں اور وہاں سے directly آپ read کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں ایک project پائیتن کا چلہ پرس سٹارٹ ہوگا تھا اگر کوئی کام کرنا چاہے ATM machines کے باہر camera لگ جائیں اور لوگوں کے expressions دیکھ سمجھ ATM card کے through ATM کے دروازہ کھولتے ہیں آپ card کے اندر وہ card کو ڈالتے ہیں اس کے key جو دروازے پہ لگی ہوتی ہے وہ دروازہ کھل جاتے تو آپ اندر جاتے ہیں اکثر اکثر different countries کے اندر باہر بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے but on the other side this is a kind of security which you can do to idea یہ تھا کہ آپ اس database کو use کر کھرکے کی فیڈ آتی رہتی تو آپ نے اس کو release کر نا کہ اس سے زیادہ caption لینے ہے اگر آپ یہاں پہ کیوں نہ دبائیں اور آپ انفینیٹ loop چلتا رہے پھر آپ پائیتھون بھی بند کر دیں گے پھر بھی پیچھ میں آپ پیچھے back end پر processing چلتی رہے گی پھر آپ کو process بند کرنا پڑتا ہے اگر آپ بلکل بھی ان چیزوں سے نہ آشنا ہیں تو کم از کم یہ چیزیں سمجھ لیں کہ آپ کو cap release کرنے پڑے گی اور اس کے بعد یہ ہی نہیں ایک اور step ہے آپ کو destroy کرنے پڑے گی all windows اس کے لئے آپ simply جو code لکھتے ہیں that is cv2 destroy all windows ٹھیک ہے یہ کام کیوں ضروری ہے اب دیکھتے ہیں یہ چلتا ہے کہ نہیں آپ یہ والا code اپنے پاس لکھ کے چیک کریں کہ آپ کے پاس کیا feed آ لگ کیا آپ کے پاس ایک نئی window open ہوتی ہے یا کیا آپ کے پاس یہ show کرواتا result یا نہیں code آپ کے سامنے آپ اس کو لکھ سکتے اور ساتھ ساتھ practice بھی کر سکتے ہیں میں copy paste بھی بھی سکتا ہوں but is better کہ چھوٹا سا code بیلکل آپ کا camera zoom پہ چل رہا ہوگا پھر آپ کو اس بند کر نا پڑے گا to run this so if it is running that's great اگر نہیں run کر رہا تو that's a problem سکتا جی اس کو چلانے کے بعد آپ کے پاس اس کی فیڈ آنسٹارٹ ہو جائے گی آپ کے کیمرہ کی نوٹ بک یا سیپریڈ وینڈو اوپن ہوگی آپ کے پاس یوزیلی سیپریڈ وینڈو اوپن ہوتی ہے پائیتھون کے اندر آپ اس کے تروس کو دیکھ سکتے ہیں اب نوٹ بک میں چلا کے آپ کیوں دبائیں گے تو بند تو ہو جائے گا but it's always better کہ آپ اس کو .py فائل کے اندر رن کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات آپ کے کرنل صاحب یہاں پہ جواب دے جاتے ہیں پھر آپ کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے like this اور اس کے بعد آپ کے کرنل صاحب دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی میں نے نہیں چلنا یا آپ کے پاس وینڈو کھلی رہ جائے گی وہ بند نہیں ہوگی وہ ریسٹارٹ کرنے کے بعد بند ہوگی if that happened with you تو اس کو ریسٹارٹ کریں وہ آپ کی وینڈو بند ہو جائے گی basically مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا live data python کے اندر لے رہے ہیں اب آپ خود سوچیں ذرا دماغ لڑائیں یہی پہ کہ ہمارا سارے کا سارا data کہاں پہ آ رہا ہے cap کے اندر capture کے اندر right اس کا مطلب یہ ہوا آپ جو کام cap کے اوپر کریں گے وہ سارے کا سارا آپ کا کام آپ کی ویڈیو پہ ہو رہا ہوگا basically آپ ویڈیو کو color change کر سکتے ہیں آپ اپنی live کے live capture کو detect کر سکتے ہیں کہ face کام پہ آ رہا ہے آپ یہ detect کر سکتے ہیں الگوریتم لگا کے کہ کتنی گاڑیاں گزری ہیں مطلب ایک live webcam لگائیں پل کے اوپر اگر آپ پل کے اوپر ایک کیمرہ لگا دیں اور آپ کہیں کہ پل کی اس سائٹ سے جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو count کرو تو وہ آپ الگوریتم بنا سکتے ہیں simply آپ نے یہی code لگانا ہے behind the scene back end پہ اور کیمرے کی feed لینی ہے اور اس کے اوپر automatically آپ کو counter مل جانا ہے یا وہ ویڈیو record کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں مطلب ویڈیو capture کی جگہ پہ یہاں پہ آپ path دے دیں تو آپ کو وہ پوری کے پوری ویڈیو لے آئے گا so there are many many options which you can do کی ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ image read کر سکتے ہیں دوسری اپنا camera read کر سکتے ہیں اب تیسرا کام جو ہم کرنے والے ہیں that would be to read the video ویڈیو کیسے read کرنی ہے inside open cv کیونکہ ذاری بات ہے ہمیشہ آپ نے live webcam تو نہیں نا لیتے پھر نا بھی یہاں سے میں نے counting کرنی ہے and that's how it works so sometimes you have recorded video اور بے بہار recorded cam کی ویڈیو ہوتی ہے مثال کے دور پہ جو highways کے اوپر camera لگے ہوئی ہیں چلان form آپ کا جو کاٹتے ہیں وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے چلان جو ہے وہ ایک line cross کیا اور اس کو ای چلان بھیجنے اس کی reason کیا ہے ان کی جو green light اور ان کا جو ایک line کا threshold ہے اس سے آگے جو بھی آتا ہے وہ اس ایک instance کے اوپر فوراں سے تصویر capture کر کے آپ کی number plate کے تھروں آپ کو پھر چلان بھیج دیتے ہیں so اس کے اندر بھی machine learning یہ ہے کہ یہ ہمارا threshold ہے اس ایک frame سے ایک frame بھی آگیا ہے until thread light is on تو میں نے اس کو چلان دینا ہے تو یہ automation ہے اس میں کوئی بڑی science نہیں ہے اور یہ basically computer vision ہی ہے اگر آپ اس کو computer vision کی example میں لے کے ہیں تو یہ computer vision ہی ہے اور different countries کے اندر یہ sensor based technology بھی ہے instead of video they take the data based on the lidar sensors کہ یہاں پہ ہماری ratio ہے اس سے آگے جب جائے گا تو فوراں سے camera نے capture کرنے on the other side آپ video سے بھی لے سکتے ہیں so these are the things which which you know how these works اب آپ کو چھوٹا سا میں task یہ دیتا ہوں یہیں پہ اسی ایک code کے اندر آپ کیسے video کو read کر سکتے ہیں میں video اگر کوئی یہاں پہ رکھوں تو اس کو کیسے read کریں گے یہاں جی try کریں زرہ search کریں how to read video in open cv آپ کو پتہ chat gpt کا دھو رہا ہے ایک منل لگنے آپ کے پاس آ جانیے سارے اور میں ویڈیو میں کوئی لے کے آتا ہوں اپنے والی تاکہ ہم اس کو read کر سکے یہ ایک ویڈیو ہے میری green screen کے اوپر ہے میری اپنی نینگ ہے خیر یہ چینل کی یہ ہے کہ آپ subscribe کریں like کریں share کریں اس قسم کی بنائی ہوئی ہے کیونکہ اکثر اگرات آپ ویڈیو کے handpage سے ڈال دیتے ہیں so اس ویڈیو جو logos to subscribe اس کو میں rename کرتا ہوں یہاں سے اس کو میں کہہ دیتا ہوں video mp4 simple اس کو ہم نے read کروانا ہے یہاں پہ video mp4 کو کیسے ہم read کروائیں گے اسے that's what we have to see now اگر آپ غور کریں یہاں پہ ہم نے لکھا video to capture یا video capture simply یہاں پہ اس کا path دے سکتے ہیں but you have to do it by yourself اس کی practice کیجئے اگر ایک video پکڑے اور اس کا path دینے کے بعد اس کو یہاں پہ read ڈال کروائیں دیکھیں کام کرنے سے ہوگا otherwise نہیں ہوگا اور computer vision is little bit difficult start کرتے ہیں تو پھر اس پہ ٹھوڑا سا time لگتا ہم ہم اس کو رن کر کے دیکھیں مینوائل آپ کو تھوڑی سی anomaly نظر آئے گی کہ video یا تیز چل رہی ہے یا color نہیں ٹھیک آ رہے یا there is something wrong with that تو اس کو کیسے ہم حل کریں گے وہ ہم نے دیکھ سم ٹھائمز یو ٹھائمز 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 پی پائتھون کی اس کے اندر cv کو import کرتے اور video capture کا object بنا کے ہم یہ پر path دے دیتے ہیں capture کا but ہم while loop تھوڑا سا different بناتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ video کا پتا چلے کہ کس طریقے سے چل رہی ہے اور while loop کے اندر ہم نے کون کون چیزیں add کرنی you will see while capture is opened جب capture open ہے یعنی کہ video جب چل رہی ہے سمجھ رہے بات کو while cap is opened ہم نے again read کرنا ہے پورے پورے frame کو پہلے ہم کیمرے سے لے رہے تھے اب ہم لے رہے ہیں video کے frames ویڈیو کے frames لے رہے ہیں and now if frame is read correctly تو پھر ہم کیا کریں rt کو true کر دیں گے اب یہاں پہ چیک کریں کہ اگر آپ کا frame rate 25 ہے اور وہ یہاں پہ 25 print ہو رہے ہیں it's fine otherwise you need to add this if condition otherwise وہ break کر دے گا so then جب آپ کی وہ stream رک بھی نے پہلے سنا ہے کہ نہیں سنا آ آفٹر ایفریکس کا نام سنا سوفٹ ایفریکس چلیں کیسے میں بتا ہوں آپ کو اسامہ بھائی کوئی پاس اچھی term ہو تو مجھے بتائیے گا ایک جیسے ہم ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے اندر موویز کے اندر ایک 3D object ڈالا ہوتا اس کے لیے بقائد ایک term ہے میرے مائنڈ سے skip ابھی کر گئی ہے وہ بڑا یار اس کا نام مشہور ہے انہیں اگمینٹی ریالیٹی تو ریال میں ہوتا ہے نا موویز کے اندر نا وہ آپ ایک ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے اس کے اندر ایک 3D یا 4D object ڈال دیتے یار یہ transformer movie نہیں دیکھی vfx وغیرہ ہوتے ہیں بلکل vfx وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر ڈالتے ہیں you can use a lot of my python libraries کیونکہ زہاری بات ہے جو after effects باقی softwares وہ بھی programming کے through بنے ہوئے ٹھیک ہے so you can do that ایک چھوٹا س میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو لے کے میں نے یہاں پہ grey color کا object بنا دیا جس کا frame ہے نا اس کا color bgr سے grey میں کر دو تو میری video ساری کی ساری grey scale میں چلی جائے یہ simple ایک چھوٹا س man effect آپ کو دکھا ہے کہ video کے اوپر لگ رہے ہے پھر ہم جب frame کو show کریں گے تو ہم grey کو show کریں گے ساتھ میں تاکہ یہ وہاں show کے ساتھ یہ یہاں پہ attach ہو جائے and then at the end وہ queue اور destroy all libraries are there in that environment تو میں یہاں پہ klik کر کے open cv والا interpreter select کرتا ہوں then I click on this play button اور یہ میرے پاس video ایسی چلنے start ہو جاتی I will show you now in the screen یہ اس طرح سے آگی ٹھیک ہے تو یہ grey colour میں آرہی اب grey colour وہاں سے just جیسے اس کی stream ختم ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو code دکھا تھا تو یہ اس کی stream رکھتی ہے اور یہ فورا نہیں رک جاتی ہے ایک دفعہ یہ loop میں چھل رہی بکوز ای اچھا اب یہاں پہ چیک کریں یہ جو break پوائنٹ اپنے لگایا اس کا main مقصد یہ بھی ہے کہ دوبارہ loop کے اندر بھی لے کے آ سکتے مطلب ایک دفعہ چلی ہے پھر دوسری دفعہ چلی پھر چوتھی دفعہ پانچ دفعہ یہ loop کے اندر آجائے تو آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اس step پہ آپ جو بھی چینج کریں گے نا سی وی امیج شو سے پہلے وہ ویڈیو کے اندر چینجز ہوں وہ ساری کی ساری چینجز آپ کی ویڈیو کے اندر ہوں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کو کچھ ایڈ کرنے ایک ویڈیو کے اندر بیگراؤن ریموف کرنے ایج ڈیڈیکشن کرنی کیونکہ جو سارا کچھ بیگراؤن ریموفل کی ٹکنیکس ہوتی وہ کا جو ہم نے کام کی ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لائیبری کو انسٹال کیا انسٹال کرنے کے بعد ہم نے ایمیج ریڈ کر کے دیکھئی اور یہاں پہ ایمیج کے ساتھ تھوڑے سی کلرز بغیرہ چینج کی ہے اور اس کے بعد ہم نے ویڈیو کو کیا سو بہت بہت بڑا ہوا تھا جس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو ہے انہوں نے کسی گاڑی پہ جاتے ہوئے بنائی یہ روڈ کی ویڈیو کہتے کہ کھڑے ڈیٹیکٹ کر کہ ہمیں بتا دیں کہ کہ کہاں پہ روڈ کے اندہ وہ اپنے ڈیٹیکٹ کرنے تھے تو وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں آپ ایک روڈ کو کلرز میں ڈیوائیڈ کر لوں اور وہ بائنری کلرز میں ڈیوائیڈ کر کے جہاں پہ زیادہ کلر بلیک ہو رہا تھا وہ کھڑڑے تھے تو وہ دیرہ جو آٹومیٹکل ڈیٹیکٹ کرتے پھر انہوں نے بولا کہ سائن پولیوشن ہمیں ڈیٹیکٹ کر تو سائن پولیوشن کیا ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ پاکستان میں نہیں آتا حکیم بابا فلان فلان اور اوپر سرف ایکسل کی مشوری آرہی ہے بندہ اپنی ڈرائیو کرتے ہوئے باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہے سائن پولیوشن سائن ہوتے جو ٹریفک ہوتے ان کی پولیوشن تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کہ کس جگہ پہ زیادہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لاہور سے فیصلہ بات جانے کے لیے دو گھنٹے لگتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تیس منٹ بعد آپ کہاں پہ پہنچ تے ہیں اگر اس کو اور فردر ہم ریڈیوز ڈاؤن کر لیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اگر آپ لاہور سے چلے ہیں فیصلہ بات جا رہے ہیں دو گھنٹے کی آپ کی ویڈیو ٹوٹل بنتی ہے ٹیش کیم سے مراد آپ کی گاڑی کے آگے والا کیم سمجھ یہ بات کو آپ پہنچتے ہیں ایک گھنٹے کے سفر کے بعد اگر پاس جو سیکنڈ کی ریکارڈ گھنٹ ہے اس وقت آپ کہاں تھے اس کی ویس پہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ روڈ کی کس جگہ پہ ایسٹی میٹی خڑڈا ہے ٹھیک ہے سو بیس ڈیٹ ٹائم اور آپ کی ویڈیو اور اس کے اندر ڈیٹیکشن you can actually count کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ کھڑ ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ کھڑ ہے تو you can ڈیٹیکٹ this kind of road cracks inside a video تو اس وجہ سے اگر آپ کو اپن CV سٹارٹ سے پتا ہے کہ ویڈیو کیسے لے کیا کیا